نمسکار دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ڈی فریڈیس کے چینل لسٹ کے بارے میں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ ہم نے آپ کو ایک اپریل دو ہزار تیس کو ڈی ڈی فریڈیس کے ایم پی ای جی ٹو اور ایم پی ای جی فور کی ایک کمپلیٹ چینل لسٹ بتائی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی ڈی فریڈیس پر نئے چینلز جو ایڈ ہوئے ہیں وہ کون سے چینل نمبر پر ایڈ ہوئے ہیں اور وہی بات کریں جو چینلز آپ کو پہلے سے ہی دیکھنے کے لیے مل رہے تھے وہ اب آپ کو کون سے چینل نمبر پر دیکھنے کے لیے ملیں گے تو فرنس آج اس ویڈیو کو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے ہمارا کیونکہ ڈی ڈی فریڈیس کی چینل لسٹ میں ہوا ہے بدلاؤ ایک اپریل دو ہزار تیس لیکن دسمبر دو ہزار تیس تک بہت سے بدلاؤ ڈی ڈی فریڈیس کی چینل لسٹ میں ہوا ہے اور اسی لسٹ میں جو بدلاؤ ہوا ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ک کاری دیں گے کیونکہ ہمیں بہت سی کمنٹس ملتی ہے کہ ڈی ڈی فریڈیس کی چینل لسٹ ہم نے آپ کو غلط بتائی ہے تو فرنس اسی کمنٹس کے مدینہ جڑ رکھتے ہوئے آج اس ویڈیو کو ہم تیار کر رہے ہیں اور ایک بار پھر سے وہاں فریڈیس پر آپ دیکھنے جارہے ہیں ڈی ڈی فریڈیس کی کمپلیٹ چینل لسٹ جو کی ایم پی ہی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ سب کو ملے سب سے پہلے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی ٹوپک اور بات کرتے ہیں ڈی ڈی فریڈیس کی چینل نمبر ون پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے ڈی ڈی نیوز اور چینل نمبر ٹو پر دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے ڈی ڈی نیشنل اسٹینڈر definition اور چینل نمبر تین پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا ڈی ڈی کشان اور چینل نمبر چار پر دیکھنے کے لیے ملے گا نائن ایکس ایم یہ ایک میوجک چینل سا جو کہ آپ کو ڈی ڈی فری ڈیس پر دیکھنے کے لیے مل رہا ہے اور یہ ایک پرائیویٹ چینل سا جو کہ آپ کو ڈی ڈی فری ڈیس پر بالکل فری میں دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے لیکن وہیں بات کریں چینل نمبر پانچ کی تو چینل نمبر پانچ پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملے والا ہے نازارہ ٹی وی یہ ایک جیسی کٹیگری کا چینل سے ہے اور آپ کو ڈی ڈی فری ڈیس پر بلکل فری میں دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور وہیں بات کریں چینل نمبر سکس کی جس پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا سن مراتھی زیہاں سن مراتھی چینل بھی آپ کو چینل نمبر چھے پر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور چینل نمبر ساتھ کی بات کریں جس پر آپ کو سو بوکس چینل دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے یہ بھی ایک میوزک کٹیگری کا چینل سے ہے اور چینل نمبر آٹھ پر آپ دیکھیں گے ڈی ڈی گننور اور چینل نمبر نو پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا اسارہ ٹی وی اور چینل نمبر دس پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے ایب زی کول اور چینل نمبر گیرہ پر آپ کو بی فور یو بھوج پوری دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے اور چینل نمبر بارہ پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملنے جیان بی فور یو مووی چینل نمبر بارہ پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں چینل نمبر تہرہ ہے جس پر آپ کو گڑ نیوز چینل سے دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے چینل نمبر چودہ پر آپ کو دھماکہ موویز بی فور یو دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے جو کی بی فور یو نیٹورک کا لیٹس چینل ہے اور یہ ایک مووی کٹیگری کا چینل سے ہے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے چینل نمبر پندرہ کی جس پر آپ کو دیکھن کے لیے ملے گا ہے زی گنگا یہ بھوج پوری چینلز ہے اور آپ اس کو ڈی ڈی فریڈیس پر بلکل فری میں دیکھ سکتے ہیں اور چینل نمبر سترہ پر آپ دیکھیں گے دھنچاک چینلز یہاں دھنچاک ایک بار پھر سے ڈی ڈی فریڈیس پر ایڈ ہوا تھا ایک اپریل دوہزار تیسے اور اب آپ کو چینل نمبر سترہ پر دیکھنے کے لیے مل رہا ہے اور وہیں بات کریں چینل نمبر اٹھارہ کی جس پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا منرنجن پرائیم زی ہاں منرنجن پرائیم بھی آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے چینل نمبر اٹھارہ پر اور اس کے علاوہ بات کریں چینل نمبر انیس کی جس پر آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے منرنجن گرانڈ اور اس کے علاوہ بات کریں چینل نمبر بیس کی جس پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا ایک مراتھی چینل جس کا نام ہے سمارو مراتھی بانا جی ہاں سمارو مراتھی بانا آپ کو چینل نمبر 20 پر دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور چینل نمبر 21 پر آپ کو ڈیڈی تمیل نادو دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور وہیں بات کرے چینل نمبر 22 پر آپ کو ڈیڈی پنجابی چینلس دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور اس کے علاوہ اگر ہم چینل نمبر 23 کی بات کرے جس پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا ڈی ڈی سادگری جیہاں ڈی ڈی سادگری آپ کو چینل نمبر 23 پر دیکھنے کے لیے ملے گا اور اس کے علاوہ اگر ہم چینل نمبر 24 کی بات کریں جس پر آپ کو فقط مراتھی چینل دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور چینل نمبر 25 کی بات کریں جس پر آپ کو ایک اسپورٹس کیٹیگری کا چینل دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے جس کا نام ہے اسپورٹ 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 اس چینل نمبر چھبیس پر دیکھنے کے لیے ملے گا اور چینل نمبر ستہائیس پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا سندھ سدھ ٹی وی اور راجیہ سبا یہ دو چینل سا آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا چینل نمبر چھبیس اور چینل نمبر ستہائیس پر اور چینل نمبر اٹھائیس پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا سمہارو ٹی وی زیہاں سمہارو ٹی وی بھی ایک جی ایسی کٹیگری کا چینل سا اور یہ ہندی بھاسا کا جی ایسی کٹی قریق چلز ہے جس پر آپ کو ہندی دھاراوہی گز زی li시고 دیکھنے کلیے ملتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر چینل نمبر 30 کی بات کریں جس پر آپ کو بھوٹ پریس سینما چنیل دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں چینل نمبر 31 کی جس پر آپ کو جی بائیسکوپ چینل دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے یہ بھی ایک بھوٹ پری سینل سے اور چینل نمبر 32 پر آپ کو ایپ زی موویز چینل دیکھنے کے لیے میل recursos اور اس چینل کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتے ہیں کیونکہ اس چینل پر کچھ خاص دیکھنے کے لیے ملتا ہے کیونکہ یہ چینل ہے تو ابزی نیٹورک کا لیکن اس پر موویز جو دکھائی جاری ہے وہ پینی سٹوڈیو کی دکھائی جاری ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک موویز آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور موویز چینل دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں جیسے کہ ہم آپ کو بتا دےے کہ چینل نمبر تیتیس پر گولڈ مائنز چینل آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے جس پر آپ کو ساؤت کی مووی ہندی میں دب کر کے دکھائی جاتی ہے لیکن اس چینل پر آپ کو ورلٹ ٹی وی پری امر سب سے زیادہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے ساؤت کی موویز کا لیکن اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں چینل نمبر چوٹس کی جس پر آپ کو دکیو چینلز دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور چینل نمبر 35 کی بات کریں جس پر آپ کو وائکوم ایٹی نیٹور کا ایک بولی ووڈ چینل دیکھنے کے لیے ملتا ہے جس کا نام ہے کلرس ریپلیکس بولی ووڈ جی ہاں کلرس ریپلیکس بولی ووڈ آپ کو ڈیڈی فریڈیس کے چینل نمبر 35 پر دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور وہیں بات کریں چینل نمبر 36 کی جس پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے گولڈ مائنس بولی ووڈ جہاں گولڈ مائنس بولی ووڈ بھی آپ کو ڈیڈی فریڈیس پر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے جو کی گولڈ مائنس نیٹ ورک کی اور سے ایک کلاسک بولی ووڈ مووی چینلز ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں چینل نمبر 37 کی جس پر آپ کو دنگل 2 چینلز دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور یہ چینلز ایک ہندی جیسی کٹیگری کا چینلز ہے اور چینل نمبر 38 کی بات کریں جس پر آپ کو کلر سنپلیک سپر ہیٹ چینلز دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے جو کی ساؤت کی مووی ہندی میں ڈب کر کے آپ کو وائکوم ایٹی نیٹ ورک کی اور سے دکھاتا ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں چینل نمبر 49 کی جس پر آپ کو مووی پلس چینل دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے لیکن یہ کوئی خاص چینل نہیں ہے تو مووی کا چینلز لیکن اس پر جارہ تر آپ کو ایڈورٹائجمنٹ ہی دیکھنے کے لیے ملتا ہے لیکن ہمارے نظروں میں یہ چینلز بلکل بیکار ہے لیکن وہیں بات کریں چینل نمبر 40 کی جس پر آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے منرنجن مووی زی ہاں یہ ایک پنجابی مووی کیٹگری کا چینلز ہے اور اس پر آپ کو پنجابی سانگز بھی دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں یہ ایک بہت ہی بہترین چینلز ہے منرنجن نیٹ ورک کے اور سے جو کی ڈی ڈی فریڈیس پر آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے لیکن 41 نمبر چینلز کی بات کریں جس پر آپ کو بیگ میزک چینلز دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے جو کی زی نیٹ ورک کا چینلز ہے اور اس پر آپ کو کٹس کے پروگرامز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں یا کورین ڈراما بھی آپ کو اس چینل پر دیکھنے کے لیے کچھ مل جاتے ہیں لیکن زیادہ تر اس پر کلٹس کے پروگرام آپ کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں لیکن چینل نمبر بیالیس کی بات کرے جس پر آپ کو بیفوریو نیٹورک کا بیفوریو کڑک چینل دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ چینل نمبر تیتالیس کی بات کرے جس پر منرنجن ٹی وی آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور اس چینل پر آپ کو جیدہ تر کٹس پروگرام ہی دیکھنے کے لیے ملتے ہیں لیکن اس کے علاوہ چینل نمبر چوالیس کی بات کریں جس پر ایک نیوز کیٹیگری کا چینل سے آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے جس کا نام ہے ٹی وی نائن بھارات ورس ٹی وی نائن بھارات ورس آپ کو ڈیڈی فریڈیس پر بلکل فری میں دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور چینل نمبر پینتالیس کی بات کریں جس پر ایک ڈیبوشنل چینل ہے جس کا نام ہے آستہ زیہاں آستہ ٹی وی آپ کو ڈیڈی فریڈیس کے چینل نمبر پینتالیس پر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ چینل نمبر چھالیس پر آپ کو فلم آچی بھوجپوری چینلز دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے یہ ایک بھوجپوری مووی کیٹگری کا چینلز ہے جو کہ آپ کو چینل نمبر چھالیس پر دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور وہیں بات کریں چینل نمبر 47 کی جس پر آپ کو یونک ٹی وی چینلز دیکھنے کے لیے ملتا ہے جس پر آپ کو کڈز پروگرام دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں اور وہیں بات کریں چینل نمبر 48 کی تو زی نیٹورک کی اور سے ایک ہندی مووی کیٹیگری کا چینلز آپ کو ڈی ڈی فری ڈیس پر دیکھنے کے لیے ملتا ہے جس کا نام ہے زی انمول سینما زیہا جی ان مول سینما پر آپ کو زی نیٹورک کی سبھی مویز دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے اور یہ ایک بہت ہی اچھا چینل سے جو کی زی نیٹورک کی اور سے ڈی ڈی فریڈیس پر لونچ کیا گیا ہے اور وہی بات کریں چینل نمبر 49 کی جس پر آپ کو ایک نیوز کٹیگری کا چینل سے دیکھنے کے لیے ملتا ہے جس کا نام ہے انڈی ٹی وی انڈیا زیہا انڈی ٹی وی انڈیا آپ کو چینل نمبر 49 پر دیکھنے کے لیے ملے گا اور وہی بات کریں چینل نمبر 50 کی جس پر آپ کو ایک نیا ہندی موی چینل سے دیکھنے کے لیے ملا تھا جو کی ہولی ووڈ موی ہندی میں آپ کو ڈب کر کے دکھاتا ہے اور یہ آپ کو ڈی ڈی فریڈیس پر ایک اپریل 2030 سے دیکھنے کے لیے ملا تھا اور اس چینل کا نام ہے سٹار گولڈ تھریلز زیہاں سٹار گولڈ تھریلز آپ کو سبھی پیڑ ڈی 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 اچ پر دیکھنے کے لیے ملتا ہے لیکن ڈی ڈی فریڈیس پر یہ چینلز بلکل فری میں دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور وہی بات کریں چینل نمبر 51 کی تو فرینس اس پر آپ کو انٹر ٹین چینلز دیکھنے کے لیے ملے گا جس پر آپ کو دھاروائی دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے یعنی یہ ایک جی اچی کٹیگری کا چینلز ہے لیکن اس پر ساتھ ہی ساتھ آپ کو کٹس پروگرامز بھی دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں چینل نمبر 52 کی جس پر آپ کو گولڈ مائنس نیٹورک کا گولڈ مائنس موویز چینل دیکھنے کے لیے ملتا ہے جس پر آپ کو ساؤت کی مووی ہندی میں ڈب کر کے دکھائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایک کٹس چینل کی جو کی 24 ہارس یہ ایک کٹس کیٹیگری کا چینلز ہے جس کا نام ہے چمبک ٹی وی اور آپ کو چینل نمبر 53 پر اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چینل نمبر 54 پر آپ ڈیووشنل چینل دیکھ سکتے ہیں جس کا نام ہے سنسکار ٹی وی اور اس کے علاوہ چینل نمبر 55 پر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹار اتصاب موویز یہ ایک ایسا چینل ہے اگر آپ پیڈ ڈی ٹی اچ دیکھتے ہیں اور آپ سٹار گولڈ کی موویز دیکھنا پرسند کرتے ہیں تو فرنس ڈی ڈی فری ڈیس پر بھی آپ کو سٹار نیٹور کی سب ہی موویز سٹار اتصاب موویز پر دیکھنے کے لیے مل جائے گی یعنی سٹار گولڈ کی جتنی موویز ہیں آپ کو سٹار اتصاب موویز چینل پر دیکھنے کے لیے مل جاتی ہیں اور یہ چینل آپ کو چینل نمبر 55 پر دیکھنے کے لیے ملے گا ڈی ڈی فری ڈس کی اور وہیں بات کریں چینل نمبر 56 کی جس پر وائی کوم 18 نیٹور کی اور سہی نیوز ایٹین انڈیا چینل آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے یہ ایک نیوز کیٹیگری کا چینل ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ستاون نمبر چینل کی جس پر آپ کو زی نیٹورک کا زنگ چینل دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اور یہ ایک چینل بہت ہی جبرجس چینل ہے کیونکہ اس پر ہندی موویز اور کورین ڈراما آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم چینل نمبر اٹھاون کی بات کریں جس پر سونی نیٹورک کا ایک مووی کیٹی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اب ہم بات کریں گے چینل نمبر 69 کی جس پر آپ کو ایک نیوز کٹیگری کا چینل دیکھنے کے لیے ملتا ہے جو کی حال ہی میں لونچ ہوا ہے اور اس کا نام ہے انڈیا ڈیلی لائیو جی ہاں انڈیا ڈیلی لائیو آپ کو چینل نمبر 99 پر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو چینل نمبر 60 کی تو اس پر آپ کو ڈی ڈی انڈیا چینل دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور چینل نمبر 61 پر اگر ہم آپ کو بتائیں تو فرنچ چینل نمبر 61 پر ایک میوزک کٹیگری کا چینل سا جس کا نام ہے MTV Beards جیہاں MTV Beards آپ کو چینل نمبر 61 پر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور وہیں بات کرے چینل نمبر 62 پر ایک پوپلر چینل ہے جس کا نام ہے مستی جیہاں ایک مستی میوزک کٹیگری کا چینل سا جو کہ آپ کو چینل نمبر 62 پر ڈی ڈی فریڈز پر بلکل فری میں دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور اور وہیں بات کرے چینل نمبر 63 کی تو فرنچ چینل نمبر 63 پر آپ کو بی فور یو نیٹور کا ایک میوزک کٹیگری کا چینل دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے جس کا نام ہے بی فور یو میوزک آپ کو چینل نمبر 63 پر ڈی ڈی فریڈز پر دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور وہیں بات کرے چینل نمبر 64 پر آپ کو انڈیا ٹی وی دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور چینل نمبر 65 پر نیوز نیسن چینل دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور وہیں بات کریں چینل نمبر 66 پر اس پر آپ کو ٹائم سناو نو بھارت چینل ایک ہندی نیوز کٹیگری کا چینل دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں چینل نمبر 67 کی تو اس پر بھی ریپبلک بھارت چینل آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے یہ بھی ایک نیوز کٹیگری کا چینل ہے اور چینل نمبر 68 پر آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی پوپلر چینل ہے جو کی نیوز کیڈگری کا چینلز ہے اور وہیں بات کریں چینل نمبر 79 پر جس پر آپ کو ABP نیوز چینلز دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور وہیں بات کریں چینل نمبر 70 پر تو فرنچ چینل نمبر 70 پر جی نیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور چینل نمبر 71 پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی چترمندر اور چینل نمبر 72 کی بات کریں جس پر آپ کو پنجابی چینلز دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے جس کا نام ہے جی پنجابی جس پر آپ کو پوپلر ٹی وی دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اور چینل نمبر چوہتر کی بات کریں جس پر آپ کو ڈیڈی بھارتی چینلز دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ چینل نمبر پچھتر کی بات کریں جس پر ڈیڈی تلنگانا چینلز دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اور چینل نمبر چھتر کی بات کریں تو اس پر آپ کو ڈیڈی یوپی دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اور چینل نمبر ستتر کی بات کریں ڈی ڈی سپورٹ چینل دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے یہ اسٹنڈر ڈیفنیشن کا چینل ہے جو کہ آپ کو ڈی ڈی سپورٹ چینل دیکھنے کے لیے ملتا ہے چینل نمبر نو اسی پر اور اس کے علاوہ چینل نمبر اسی پر آپ دیکھ سکیں گے ڈی ڈی بیہار اور وہیں بات کریں چینل نمبر اکیاسی کی تو فرینس اس پر ڈی ڈی زہار خند آپ دیکھ سکیں گے اور چینل نمبر 82 پر آپ دیکھ سکیں گے چینل نمبر اٹھاسی کی بات کریں تو ڈیڈی آنتر پردیس چینل دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے چینل نمبر اٹھاسی پر اور اس کے علاوہ چینل نمبر نوستی کی بات کریں جس پر آپ کو ڈیڈی کیرلا چینل دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے اور چینل نمبر نبھے پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیڈی آسم اور چینل نمبر 91 پر آپ دیکھ سکیں گے نمبر پچھان میں سے شروع ہوتے ہیں اور چینل نمبر پچھان میں پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا آستہ بھجن جیہاں چینل نمبر پچھان میں پر آستہ بھجن دیکھ سکتے ہیں اور وہیں بات کریں ایک پنجابی چنلز کی جس کا نام ہے چک دے کالا ٹائم ٹی وی یہ چینل نمبر چانمے پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے اور چینل نمبر ستانوے پر فرینس آپ کو دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے ڈی ڈی گوہ اور چینل نمبر اٹھانوے پر آپ کو د دیکھنے کے لئے ملنے والا ہے ڈی ڈی ہسار یعنی ڈی ڈی ہریانا اس چینل سے جو ڈی ہمیں بہت سی کمنٹس دیکھنے کے لئے ملتی ہے ڈی ڈی ہریانا چینل ہمیں کیسے دیکھنے کے لئے ملے گا تو فرنس ڈی ڈی ہریانا آپ اگر ڈی 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 فریڈیس کا ایم پی جی فور سٹا بوکس یوز کرو گے تو ہی آپ دیکھ پاؤ گے چینل نمبر اٹھانمے پر اور فرنس اگر آپ ایم پی ایجی ٹو سٹا بوکس یوز کرتے ہیں تو آپ کو ڈی ڈی ہریانا چینل دیکھنے کے لئے نہیں ملے گا اور وہی بات کریں چینل نمبر 99 میں کی جس پر آپ کو دیکھنے کے لئے ملنے والا ہے ڈی ڈی ہماشل پردیس جی ہماشل پردیس چینل نمبر 99 میں پر آپ دیکھ سکیں گے اور چینل نمبر 100 پر یعنی چینل نمبر 100 پر آپ دیکھ سکیں گے ڈی ڈی نیوز ایچ ڈی یہاں سے ڈی ڈی نیوز ایچ ڈی پہلا ایچ ڈی چینل شروع ہوتا ہے اور وہی بات کریں چینل نمبر 101 کی جس پر آپ کو بنسل نیوز چینل دیکھنے کے لئے مل جائے گا اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں چینل نمبر 102 کی جس پر آپ کو سدھرسان نیوز چینل دیکھنے کے لئے مل جائے گا اور چینل نمبر ایک سو تین پر آپ کو نیوز ایٹین اتراخن چینل دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور چینل نمبر ایک سو چار پر آپ کو ڈی ڈی مگھالیا چینل دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور چینل نمبر ایک سو پانچ پر ڈی ڈی منی پور آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور چینل نمبر ایک سو چھے پر آپ کو ڈی ڈی ناندہ لینڈ دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور چینل نمبر ایک سو سات پر آپ کو ڈی ڈی مزوریم چینل دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور وہی بات کرے چینل نمبر ایک سو آٹھ پر تو فرینٹ چینل نمبر ایک سو آٹھ پر ایک ایچ ڈی نیو چینل ہے جس کا نام ہے ڈی ڈی انڈیا ایچ ڈی جی ہاں ڈی ڈی انڈیا ایچ ڈی حال ہی میں لونج کیا گیا ہے پرسار بھارتی کے اور سے اور یہ ڈی ڈی فریڈز کے ایم پی جی فور سٹ بوکس یوجرز دیکھ سکتے ہیں چینل نمبر ایک سو آٹھ پر تو وہی بات کرے چینل نمبر ایک سو نو کی تو فرینٹس ہم آپ کو بتا دیں چینل نمبر ایک سو نو پر آپ ویدک ٹی وی دیکھ سکیں گے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرے چینل نمبر ایک سو دس کی جس پر آپ دیکھ سکیں گے آستہ گجراتی جیہاں آج تھا گجراتی چینل نمبر 110 پر دیڈی فریڈیس پر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور وہی بات کریں چینل نمبر 111 کی جس پر آپ کو بی ٹی ورلڈ چینل دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور وہی بات کریں چینل نمبر 112 کی جس پر آپ کو کبیس ورلڈ چینل دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور چینل نمبر 113 کی بات کریں جس پر آپ کو ڈیڈی نیشنل ایش دی چینل دیکھنے کے لیے مل جائے گا ڈی 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 ڈ بوکس خریدنا ہوگا اگر آپ کے پاس ایم پی ایجی ٹو سٹو بوکس ہے اور فرنس بڑھتے ہیں اگلے چنل کے اور جو کی چنل نمبر ایک سو پندرہ رہنے والا ہے جس پہ آپ کو سو دیس نیوز دیکھنے کے لیے ملے والا ہے اور وہی بات کرے چنل نمبر ایک سو سولہ کی جس پہ ایک ایچ ڈی چنل دیکھنے کے لیے ملے والا ہے جس کا نام ہے ڈیڈی سپورس ایچ ڈی آپ کو چنل نمبر ایک سو سولہ پر دیکھنے کے لیے ملے والا ہے ڈیڈی فریڈیس کے ایپ ایجی فور سلوٹ میں تو ٹوٹل ہم آپ کو بتا دے فرنس ایک سو سولہ چنل آپ کو ڈیڈی فریڈیس پر دیکھنے کے لیے ملتے ہیں تو فرنس یہ تھی ڈیڈی فریڈیس کی کمپلیٹ چنل لسٹ جس میں ہم نے آپ کو ڈیڈی فریڈیس کے چارڈ ایچ ڈی چنل کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی ساتھ ایک سو بارہ ایچ ڈی چنل کے بارے میں بتایا اور فرنس ہم آپ کو بتا دے اگر آپ کو اس سے بھی جیادہ ڈیڈی فریڈیس پر چنل دیکھنے ہیں تو آپ کو ایم پی ایجی فور سٹ باکس خریدنا ہوگا جس میں آپ کو دو سو پلس ایجوکیشن چنل دیکھنے کے لیے ملیں گے اور ساتھ ہی ساتھ فری سیٹ کی اور سے کچھ چنلز آپ کو فری میں دیکھنے کے لیے ملنے والے ہیں جن کو ملا کہ آپ ٹوٹل ڈیڈی فریڈیس کے ایم پی ای جی فور سٹو بوکس میں لگ بگ چار سو پچیس چنلز آپ کو ڈیڈی فریڈیس پر دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں اگر آپ ڈیڈی فریڈیس کا ایم پی ای جی فور سٹو بوکس یوز کرتے ہیں تو فرنس یہ تھی دیڈی فریڈیس کی کمپلیٹ چینل لسٹ آپ سب کو یہ لسٹ کیسے لگی آپ ہمیں کومنٹس کر کے بتائیں اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کیا آپ دیڈی فریڈیس کا کنکشن لگانا پسند کرو گے یا نہیں اور ویڈیو میں دی گئی جان کریں اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ